نحملہ و نسنی على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کنامه المدین والفرقار الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوسیقم اللہ فی اولادکم لذہ کریمیت نحضرکم ثلیم صدق اللہ العزیم محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو خوش رکھیں آئیے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سب جانیں گے وراست کے مسئلے وراست کیا چیز ہے اس کی اہمیت و عفادیت شریعت میں کیا ہے اور شریعت کی رہبری کیا ہے ناظرین میراس وراست یہ چیزیں مارک کے حوالے سے گھتی ہیں یعنی اب یہ کہیے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے کوئی انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی اولادیں ہوتی ہیں اس کے بھائے بہن ہوتے ہیں اس کی بیوی ہوتی ہیں اور اس کے پاس بچا ہوا مال ہوتا ہے تو اس مال کی تقسیم کے سلسلے میں جو چیزیں پیش آتی ہیں ان میں سے ورا سکت ہے ماری سے محروض ہیں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو میں مرنے والے کے بچے ہوئے مال کو کس کا تقسیم کرنا ہے کس کو کتنا دینا ہے یا نہیں دینا ہے کون حصے دار ہے کون نہیں ہے اس کی تفسیرات آپ کو بتاتا ہے اس لئے کہ دنیا میں آج بالخصوص لڑکیوں پر رہائے جزب میں ہوتا ہے یعنی دنیا والے یہ سوچتے ہیں کہ باپ کا بچا ہوا مال اور باپ کی ساری جائیدار بیٹوں کی بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے حالانکہ یہ زمانہ جاہیت کا رسم تھا زمانہ جاہیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہیت کا زمانہ کہہ رہا تھا لوگ انسان کے شکل میں درندے ہوتے تھے لوگ انسان کے شکل میں بھیڑیے ہوتے تھے لوگ انسان کے شکل میں شیر ہوتے تھے جو انسان کے شکل تو اختیار کرتے تھے لیکن اس میں انسانیت نہیں ہوتی تھی آج وہی زمانہ پھر آ گیا ہے کہ آج کی اس زمانے میں لڑکیوں کو وراست سے مانک کی تخصیم سے دور رکھا جاتا ہے اور سوچا جاتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کر دیا حالانکہ یہ ظلم ہے ظلم ہے عوام تو عوام خواص کی بات پیدا تھی ہے دیندار گھرانے میں بھی یہ چیز اس چیز کی کمی ہوتی ہے جہاں مان کی تخصیم کی بات آگئی اور بہروں کو دینے کی بات آگئی وہاں دیکھئے پید کا حرون سر میں چل جاتا ہے اس لئے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج کی اس ویڈیو میں لوگوں کو اس بات پر متنبے کیا جائے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ مان جو لڑکیوں کے حصے میں آ رہے ہیں اگر وہ آپ مان کو استعمال کرتے ہیں ناجائز ہے ناجائز ہے حرام ہے حرام ہے اور وہ آپ پیٹ میں انگار جا رہے ہیں جہنم کے انگاریں آپ کے پیٹ میں جا رہے ہیں اس لئے ہم سب کو یہ جاننا ہے اور ماہر عالم سے کسی ماہر مفتی سے جا کر کے ماہر قاضی کے پاس جا کر کے اس کی صحیح تقسیم کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے اور پھر اسی حساب سے مان کو تقسیم کرنا ہے تو آئیے ناظرین شریعت یہ کہتی ہے شریعت کی رہبری سلسلے میں یہ ہے جب مرنے والا مر جائے گا اور وہ مان چھوڑ کے جاتا ہے سونا چاندی چھوڑ کے جاتا ہے یا جائیزات اور زمین چھوڑ کے جاتا ہے بہرہال کوئی بھی ایسی چیز جس پر اس کی ملکیت ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس مان کو جو خرچ کر جائے گا وہ کفن دپن ہے اس کے کفن دپن میں جو خرچ ہوں گے ہزار دو ہزار پانچزار تسجہ جو خرچ ہو سکتے ہو وہاں خرچ کریا گیا اس کے بعد پھر مال اگر بچ گیا تو اس کے مال میں سے اس کے قرض کی ادائی کی جائے گا اگر کچھ نے زندگی میں قرض لیے ہوئی ہے کسی سے تو اس کے قرض کی ادائی کی جائے گا اور جو قرض نہیں لیے ہیں تو پھر بار کلا جائے گا اس کے بعد یہ دکھا جائے گا کہ مرنے والے نے زندگی میں کبھی کسی سے یہ کہا تھا کہ میں نے پاس اتنے مال ہے ان میں سے کچھ مال فلان کو دے دیا جائے میرے طرف سے یہ وسیعت ہے میرا حکم ہے کہ اس کو عاطیہ کر دی جائے اس کو گفت کر دی جائے اگر اس نے اس طرح کی وسیعت کیا ہے حکم کیا ہے تو اس کے حکموں کو پھوڑا کیا جائے گا اب ان اس نے نہیں کیا ہے تو اب آئیے اس میں سے دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اس نے وسیعت کیا ہے یہ کہا کہ فلان کو ماند دے دی جائے پہلے بچے ہوئی امان کو تین حصہ کر لیا گا تین حصہ میں باگ لیا جائے گا اور اس کی وسیعت کو اس کی حکم کو پورا کر لیا گا ایک حصہ سے دو حصہ بچائے جائے گا اگر اس نے اتنے امان کا حکم کر دیا کہ ایک حصہ سے اعطا نہیں ہو رہا ہے دو حصہ لگ جائیں گے تو پھر اس کی وسیعت پر آمن نہیں کر لیا گا اس کی وسیعت کو باطل قرار دیا جائے گا اس کے بعد راظرین سر دس پی جاننا ہے تو اس کے بعد فقد بھی نہیں تھا اس نے کسی سے قرد نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس نے کسی کے بارے موسیق کی تھی تو کفن دفن کے بعد اس کے مال کو ان کے وارسین پر تخصیم کی جائے گا وارسین میں سے جو اس کے وارس ہوں گے وہ ان کے اولاد ہیں اولاد میں سے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں اسی طریقے سے ان کے وارسین میں سے بیوی بھی ہیں کئی بیویاں ہیں ساری بیویوں کو ان کے مال میں سے قصہ ملے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور بھی وارسین ہے اس وقت مجھے سرے دست یہ بتلایا ہے افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے جن مرنے والا مر جاتا ہے تو مال پورا سمیٹتا ہے اس کی اولاد میں سے بیٹے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں سارے مال کا مالک ہم سب ہیں باہن جو ہے باہن کی بیٹیاں جو ہیں ان کا اس میں کسی طرح کوئی حصہ نہیں ہے یہ سراسر ظلم ہے ظلم ہے شریعت نے کہا ہے یوسی کم اللہ کی اولاد اکنی لدکاری بیسلو حضیل اونسیائی فائن کنن نسان فوقس نتیل فردون نسلوسا ماتوا وعالی کریم کے اعلام ہے کہ اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے اللہ تم کو حکم کر رہا ہے تمہاری اولاد کے سنسلے میں کہ لدکاری بیسلو حضیل اونسیائی مرد کے لئے جتنا ہے لڑکے کے لئے جتنا ہے اس کا عادہ حصہ لڑکیوں کے لئے قرآن کے لئے فیصلہ ہے لڑکے کو جتنے ملیں گے ان میں سے عادہ حصہ لڑکی کو ملے گا مثال کے طور اگر بیٹے کو ایک لان مل رہا ہے تو بیٹی کو بچاس ہزار ملے Heaven بیٹے کو اگر دو بیجا زمین مل رہا ہے دو کٹھا زمین مل رہی ہے تو بیٹی کو ایک کٹھا زمین ملیں گی یہ قرآن کیا فیصلہ ہے آجیں اس کی تفسیرات ہیں اگر بیٹی ایک سے زیادہ ہے تو اس کو مال کے دو تین حصے دو حصے کی جائیں گے یا بے رہا حصے کی جائیں گے ان میں سے کتنے ملیں گے کتنے نہیں ملیں گے اس کی تفسیرات اللہ تعالیٰ نے یوسی کو اللہ بیان کیا یہ الگ میٹر ہے سب سے بڑا میٹر یہ ہے کہ انسان آہد انسانی شکل میں درندہ بن جکا ہے انسان اپنے آپ کو انسان دکھاتا ہے اس کے چہرے میں انسانیت نہیں ہے اس کے دن میں انسانیت نہیں ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر انسانیت پیدا کرنی ہوگی آج یہ عوام کی بات تو دور کیے خواص میں بھی اس چیز کی برائی ہے اور یہ خرابیاں پائی جاتی ہے حترہ کے دیندار گھرانا وہ گھرانا جس کو دیندار لوگ سمجھتے ہیں معاشرے میں جس کو دیندار اپڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں ایسے گھرانوں میں بھی لڑکیوں کو محروم کر دی جاتا ہے آپ سمجھتے یہ ہے کہ لڑکیوں کو یعنی بہنوں کو باپنے شادی کے موقع پر نکاح کے موقع پر بہت سے جہز کے سامان دیئے بس ان کو تو حصہ مل گیا حالانکہ یہ نادانی ہے یہ جہانت ہے یہ وراثت کا حصہ نہیں ہے بلکہ باپ کی طرف سے جہز کی جو سامان دی جاتے ہیں وہ گفت ہوتا ہے باپ نے اگرچہ ان کو اپنی زندگی میں لاکھ دو لاکھ دس لاکھ دس لاکھ کے سامان دھولا دیتی ہو اس مانک کے دیندرے سے ان کی وراثت کا جو حصہ ہے وہ باطل نہیں ہوگا اور نہیں عدا ہوگا اس لیے کہ وراثت اس وقت ہوتی ہے مانے مراث اس وقت تقسیم کی جاتی ہے جب مرنے والا مر جائے ان کی زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ مان اس کا ہوتا ہے اس اور کا نہیں ہوتا اس لیے وراثت جب تقسیم مان ہوگا وہ مرنے والے کے مرنے کے بارے ہوگا ان کی حیات نہیں نہیں اور باپ نے بیٹی کو جو کچھ دیا ہے کے نکاح میں وہ تو ان کی طرف سے گفت تھا عطیہ تھا اس لیے یہ کہہ کر کہ بہروں کو اس سے محروم کر دی جاتا ہے کہ باپ نے تم کو تو بھیل سارے مال دیئے ہیں پھنا پھنا چیزیں دیئے گاڑیاں دیئے ہیں آترہ طرح کے سامان دیئے ہیں آساری جائی جات جو ہوتی ہے آساری آساری مال جو ہوتے ہیں آساری پورپٹیز جو ہے وہ بیٹے تھام لیتے ہیں اور اپنے قبضے میں رکھ لیتے ہیں اس طرح کے قبضہ کرنا اور اس طرح کے تھامے رکھنا سراسر ظلم ہے اور اس مان کو استعمال کر رہا ہے تو سمجھئے یہ کہ وہ اپنے اندر دوزخ کے انگارے بھگ رہے ہیں اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے حرام مال کھائے گے تو ہماری عبادت بھی قبض نہیں ہوگی اس لیے آپ سے سے گزارش ہیں جب ایسے حالات ہمارے ساتھ ہوں تو بہنوں کو محروم نہ کر جائے گی بہنوں کو لڑکیوں کو محروم کرنا یہ اسلامی عادت نہیں ہے بلکہ یہ زمانہ جاہلیت کے عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے یعنی جاہلیت کے زمانہ جو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے آپ کے دنیا معالی سے پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے میں لڑکیوں کو محروم کرتے جاتا تھا اور حتیٰ کے بچوں کو بھی محروم کرتے جاتا تھا اور کہا جاتا تھا نوجوان جو ہے تاکتور جو ہے لڑکے جو ہے ان کو وراسط ملی اور لڑکیوں پر جو جو مزان میں بھائے گئے ہیں زمانے جاہلیت میں قرآن اس کا نفصہ فیرتا ہے چلانچہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کو درگوگ کے جاتا تھا زندہ لڑکیوں کو زمین میں دفع کر دی جاتا تھا یہ مزانی زمانہ جاہلیت مبا کرتے تھے لیکن قربان جائیے پیار علیہ وسلم پر کہ آقا الاندار محمد علیہ وسلم نے انسانوں کو تعریمات دی اور صحیح راستہ دکھایا اس نے ضرورت اس بات کی ہے جب مرنے والا مر جائے تو کسی اچھے عادل سے کسی اچھے قاضی اور مفتی کے پاس جا کرکے اپنے مان کی تقسیم کرائیں اسی میں خیر و آفیت ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مصروں کو صحیح طریقے سے شریعت پر آمل کرنی توفیق عطا فرمائے اگر یہ ویڈیو اور یہ باتیں آپ پر سبنے میں آئیے ہیں تو ہمارے اس شیرم کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھیں کی کرتے ہیں